یہ حکومت حضرت علی نے کہا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی میرے صوبے میں جالی طور پر جالی اکثریت کی بنیاد پر منتخب ایک ظلم کی حکومت موجود ہے تم صرف بدنوان نہیں ہو سندھ کے حکمرانوں کہ تم صرف نا اہل نہیں تم متاثب بھی ہو اس لیے تم نے اپنے خانوادوں کے اپنے گھرانوں کے مختار کار اسسٹینٹ کمیشنر بھرتی کر کے اپنی پسند کی ٹیپٹی کمیشنرز کو دیئے کراچی بھیج کے جالی ڈومیسائل بنائے آج وہ جوان آتا ہے دہی سندھ سے کل اس کا ڈومیسائل بنتا ہے اگلے روز وہ سندھ حکومت میں ملازم بھرتی ہو جاتا ہے کراچی کے کوٹے پہ نیب کو پاکستان بھر کے کیس یاد آتے ہیں سندھ پبلک سرویس کمیشن سے بڑا کوئی نیب کا مقدمہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ کراچی کے نوجوان کو نوکری دینا چاہیں دھمکیاں دے رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کسی کی دھمکی میں آ جائیں گے یار عجیب مزاق ہے راشی اور بدنوان اور متاسب پلس افسروں کا دلال اور مغبر بیٹھ کے کہے گا کہ میں ایم ٹی ایم کی ریلی کو روکوں گا تمہارا باپ نہیں روک سکتا ریلی کو تم کیا روک ہو گئے اور یہ جتنے بھی جماعت اسلامیوں کے جماعت علماء اسلاموں کے مسلم لیگوں کے فلانوں جتنے میرے سندھی بھائی ہیں ساری پڑھائی لکھائی ان کی ایک نالی میں چلی جاتی ہے جب صوبے کی بات آ جائے بھائی ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے ہیں تقسیم سے کیا مراد ہے ون یونٹ تھا نا پاکستان میں انیس سو اکھتر تک ون یونٹ تھا یعنی پورا جو موجودہ پاکستان ہے وہ مغربی پاکستان ہوتا تھا اور جو اب بنگلہ دیش ہے وہ مشرقی پاکستان ہوتا تھا پھر چار صوبے بن گئے تو کسی نے یہ کہا پاکستان تقسیم ہو گیا بنگلہ دیش بننے پر کہا پاکستان تقسیم ہو گیا سندھ پنجاب سرد بلوچستان پہ کسی نے نہیں کہا تقسیم ہو گیا کوئی بارڈر بنتے ہیں سوپوں کے دریمیان کوئی پاسپورٹ لینا پڑتا ہے پہلی بات دوسری بات کیا کہ متروکہ سندھ ہمارا حق ہے ہماری یہاں پر جائد آ دیں یہ ساری ایک تاریخی بحث ہے جن پر ہم صدفیصد قائل ہیں لیکن میں تو آپ سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں میرے سندھی بھائیوں دانشوروں جن کی نوکری جن کی سیاست مجھے گالی دے کے مہاجروں کو گالی دے کے تالی بجانے کی ہے میں ان سے بات نہیں کر رہا میں پڑے لکھے درد مند سندھی بھائیوں سے بات کر رہا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اس صوبے کی آدھی آبادی یہ کہہ رہی ہے آدھے سے زیادہ آبادی شہری سندھ یعنی پانی نہیں آتا تو میرے پڑوس میں پجابی رہتے ہیں ان کے گھر میں بھی نہیں آتا جو پختون رہتے ہیں ان کے گھر میں بھی نہیں آتا شہری سندھ کا مسئلہ ہے کراچی کا بھی ہدراباد کا بھی اور دیگر شہروں ہم کہہ کیا رہے ہیں پچاس ویسد سے زیادہ آبادی یہ کہہ رہی ہے کہ صوبے کی چالیس ویسد جالی اکثریت سے منتخب پارٹی کی حکومت پیپلز پارٹی کی وہ نہ مجھے نوکری دیتی ہے نہ مجھے کوئی اور اختیار دیتی ہے کیونکہ آئین کے تحق ایکزیکٹیو اتھارٹی ان کے پاس ہے بھائی آپ ایکزیکٹیو اتھارٹی دیگر انتظامی طریقوں سے ڈسٹریبیوٹ کر دینا اس میں آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ جتنے تم پی ایج دی ہو جتنے ڈراما نگار ہو جتنے شاعر ہو اگر تمہیں اپنے صوبے کی پچاس فیصد آبادی کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم نظر نہیں آتا تو تم متاسب ہو متاسب ہو اس کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو موسیقی